پارٹیشن کا جو لفظ ہے اسے اپنی ڈکشنری سے ختم کریں اپنی ڈکشنری سے پارٹیشن کا لفظ نکالیں پاکستان پارٹیشن نہیں ہوا تھا پاکستان آزاد ہوا تھا ہم نے آزادی حاصل کی تھی انڈیا سے الگ نہیں ہوئی تھے ہم ہم نے آزادی حاصل کی تھی ایک کالونائزنگ ایک کلونیل پاور سے جو کہ برطانیہ تھی اور یہاں پہ ایک برطانوی نظام تھا جس کا نام تھا بریٹش انڈیا ایک سیاسی یونٹ تھی بریٹش انڈیا تھا وہ وہ انڈیا نہیں وہ کوئی ملک نہیں تھا وہ ایک غیر بہار سے ایک طاقت آئی بھی تھی جس نے اس پورے خطے میں جس میں بہت ساری قومیتیں اور بہت سے لوگ ہیں اور اسے ایک یونٹ بنا کے انہوں نے بریٹش انڈیا بنایا تھا اور اس بریٹش انڈیا سے پہلے ہم آزاد ہوئی تھے چودہ اگرس کو ہمارے ایک دن بعد جو ہے پھر ایک نیا ملک آیا تھا دنیا میں مارز و وجود میں جو پہلے کبھی نہیں تھا اس کا نام ہے انڈیا یہ بہت کی پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میں حیران ہوتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کا قصور نہیں ہے ان کو تو جو ہم پڑھائیں گے وہی چیز وہ دیکھیں گے تو نئی نسل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہمارے تو اچھے اچھے دانشور جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ بھی اس چیز کو جو تفریق کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے ہم پارٹیشن نہیں ہوئے تھے ہم نے ازادی حاصل کی تھی ہم کوئی انڈیا سے الگ نہیں ہوئے تھے انڈیا کوئی ملک نہیں تھا یہ بہت سمجھنا ضروری ہے ہزار سال تک یہاں اس خطے میں کوئی انڈیا نامی کوئی ملک نہیں تھا کبھی بھی ہزار سال سے بھی پہلے جو ہے یہاں پہ کئی ممالک تھے بٹے ہوئے تھے اور کبھی وہ اس میں کوئی بہار سے لوگ آتے تھے حکمرانی کرنے سنٹرل ایشیا سے آئے ہیں ایران سے آئے ہیں عرب سے آئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مقامی تھے جو انڈیا سائٹ کے تھے تو یہاں پہ کبھی بھی کوئی ایک ملک کبھی بھی نہیں تھا اس خطے کے اندر اور دیفنیٹلی سو فیصد تاریخی حقیقت ہے کہ یہاں پہ کوئی ملک انڈیا کے نام سے نہیں تھا تو انڈیا بھی ازاد نیا پہلی دفعہ ایک ملک مارز و وجود میں آئے اور پاکستان انڈیا سے ایک دن پہلے وہ پندرہ اگست کو آئے تھے ہم چودہ اگست کو برطانیہ سے ہم نے ازادی لی تھی ہم پارٹیشن نہیں ہوئی تھے کسی سے ہاں وہ برطانیہ کے کوئی زمینے تھی یہاں پہ انہوں نے اس کا بٹوارہ کیا ایک حصے میں انہوں نے پاکستان بنایا ایک حصے میں انہوں نے انڈیا والوں کو دیا پارٹیشن تو اس طرح انڈیا بھی ہوا تھا بریٹش انڈیا سے تو اس لیے یہ لفظ جو ہے پارٹیشن کا اس کو بالکل جو ہے اپنے استعمال سے باہر کریں پاکستان پارٹیشن نہیں ہوا تھا میں تو اکثر دیکھتا ہوں ہمارے جو ڈانشور بھی ہیں اور ہمارے دوسرے لوگ بھی جو ہیں ویسی عام بات میں کرتے ہوئے جب پارٹیشن ہوا تھا یہ پارٹیشن کے وقت کی بات ہے نہیں یہ پارٹیشن کی وقت کی بات نہیں ہے انڈیپینڈنس جب ازاد ہو رہے تھے اس وقت کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری جو چیز ہے جو اہم ہے وہ ہے آپ کی جو تحریک ازادی ہے ہماری جو آپ یہ پراپر نام استعمال کرنا چاہیے پاکستان انڈیپینڈنس موومنٹ تحریک ازادی پاکستان یہ ایک تحریک چلی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان ازاد ہوا تھا اور یہ بڑا سٹرگل تھا تحریک ازادی صرف وہ نہیں تھی جو انیس سو چالیس کے اندر منارے پاکستان پہ ریزولوشن پاس ہوا تھا اور وہ سات سال نہیں نہیں میری نظر میں تو تحریک ازادی پاکستان ایٹین ففٹی سیون کی جنگ سے جب مغلیہ سلطنت ختم کی گئی تھی اوفیشلی برطانوی حکومت کی طرف سے اس وقت سے تحریک ازادی پاکستان شروع ہو گئی تھی ایٹین ففٹی سیون سے نوے سال نائنٹی ہیئرز تک تحریک ازادی پاکستان چلتی رہی فارٹی میں نائنٹین فارٹی میں جا کے ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور فارٹی سیون میں پاکستان بنتا ہے پورے نوے سال ایٹین ففٹی سیون تو نائنٹین فارٹی سیون تو یہ تحریک ازادی پاکستان ہے اور تو یہ دوسری بات سمجھنا بہت ضروری ہے تحریک ازادی پاکستان اس کی قیادت جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی نے کی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے بڑے زبردست ان کے ساتھ ہی سب ان کے ساتھ تھے تو یہ دو چیزیں جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بار بار اسے ریپیٹ کرنا ہے کوئی پارٹیشن نہیں ہے پارٹیشن کوئی انگریزوں کا ان کی تاریخ میں کہیں آ سکتا ہے ہمارے ہاں انڈیپینڈنس ہے آزادی تھی یومِ آزادی ہے یومِ استقلال ہے ہم نے استقلال آزادی حاصل کی اور یہ تحریک ازادی پاکستان تھی جو نوے سال چلی تھی ایٹین ففٹی سیون سے لے کے نائنٹین فارٹی سیون تک نوے سال جو ہے اور تیسری جو آخری پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بننا تھا حاصل بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو قیدیعظم جو ہیں وہ تو متحدہ ہندوستان رکھنا چاہ رہے تھے اور وہ آخری وقت میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا دیکھیں یہ ساری چھوٹی موٹی پولٹکس تھی فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان نے بننا تھا فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قوم تھی جس نے یہاں پہ تقریباً ہزار سال حکمرانی کی تھی وہ قوم نے چپ ہو کے نہیں بیٹھنا تھا اور وہ قوم حکومت کر رہی تھی اسے انگریز نے آکے ہٹایا تھا اور اگر انگریز یہاں سے نکلتے تو وہ قوم چپ ہو کے نہیں بیٹھتی یہاں پہ اپنا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ملک اپنا حق وہ حاصل کرتے تو پاکستان نے ہر صورت بننا تھا تو یہ تین چیزیں یوم آزادی کی دن ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پارٹیشن نہیں ہے یہ انڈیپینڈنس ہے نو پارٹیشن نمبر ٹو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کی تحریک آزادی چلی تھی جس کی قیادت جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ نے کی تھی اور یہ تحریک آزادی پاکستان کوئی سات سال کیابنٹ مشن اور چھوٹی موٹی چیزیں نہیں یہ نوے سال چلی تھی ایٹین ففٹی سیونز مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے سے لے پاکستان کا قیام تک نوے سال اور تیسری چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہر صورت بننا تھا پاکستان کا قیام ناگزیر تھا وہ قوم جس نے اس خطے میں قیادت کی اور حکمرانی کی ہزار سال وہ قوم چپ ہوکے نہیں بیٹھ رہی تھی جب انگریز یہاں سے نکلتے پاکستان نے ہر صورت بننا یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ آخری لمحے میں قاجعظم نے فیصلہ کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک تاریخی چیز تھی جس جو ہونی تھی اور وہ ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا